اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم بیان کی تیسری حالت تیسری صورت مجاز مرسل مجاز مرسل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ مجازن اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ان کے اندر تشبیح کا تعلق نہیں بھیا جاتا اس کی چوبیس حالتی ہیں یا صورتی ہیں اس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ڈکٹر نے نبس پر ہاتھ رکھا ہاتھ نہیں رکھا جاتا انگلیاں رکھی جاتی ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو گلاس پی گیا وہ گلاس اس نے نہیں پیئے اس نے اس کے اندر مشروع بھی بیا ہے اسی طریقے سے دیگر وزکی جو صورتیں ہیں کوشش کریں گے کہ ہم ان کو جائزہ لیں آئیے ہم اب اشار دیکھتے ہیں کوشش کریں گے کہ وقت کام لیا جا آپ کا یہ کل شیر دیکھیں گالیاں دے ہیں پس مرگ کل کے بدلے اب کل جز ہے پوری صورت کل والہ حد تو وہ تو بہت زیادہ یعنی کہ جز بولا گیا مراد یہاں پر مجازن مراد کیا ہے صرف کل نہیں ہے کل والہ حد پوری صورت ہے بزار بزار میں جو ہے نا اس نے پورا بزار مجازن استعمال کیا ہے حالانکہ بزار نہیں ہے یہ کل ہے اس نے وہ جو اپنا پیالہ لیا ہے ساغر لیا ہے وہ اس نے ایک ہی دکان سے لیا ہے لیا ایک دکان سے ہے تو یہاں پر وہ لفظ پورا بزار لے رہا ہے اس کے اندر مبالغہ عرائی بھی ہے میرے نیس کے جو شیر ہے اوپر والا جو شیر ہے وہ حسد اللہ خان غالب کا ہے اب ادھر جو آگ ہے آگ اصل آگ کی حدت ہے گرمی ہے آگ مراد نہیں لے جا رہی ہے حقیقی میں نے انہوں میں نہیں لے جا رہی ہے یہاں پر مجازن لی جا رہی ہے اگلے شیر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے دل ہمارا زندگی سے سیر ہے سیر ہوتا ہے بھر جانا لیکن یہاں پر ہے بیزار مینی حقیقی نیلے کے مجازن اور لی گئے ہیں نیچی ہے فوارا فوارا نہیں اچھلتا پانی اچھلتا ہے تو مراد تو وہ زرف بول کر زرف بولا گیا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمی ہے یہاں پر تھوڑ چی مشکل ہے لیکن یہاں پر عشق سے مراد جو ہے اصل لیے گیا ہے آشک اصل لیے گیا ہے آشک داگ دیلوی کا شیر ہے ہندوستان میدھوم ہماری زبان کی ہے زبان تو آلہ یعنی کیلئے گیا ہے گوشت کا لیے تھوڑا لیکن مراد پوری ہی بولی پوری اردو زبان لی گئی ہے نیچی شیر میں غضب کی ایک مشتی خاک مشتی خاک سے مراد تو ہو گئی یعنی مٹھی جو ہے نا خاک کی مٹھی کی مٹھی لیکن یہاں پر مراد غضب آئے غضب کا برسنا حضرت فاطمہ صغرہ کے بارے میں انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا تو مردہ یہ تو مستقبل میں ابھی تک تو زندہ ہے تو مستقبل کو لے کر آنا حال کے اندر تو یہ شیرط ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بطور استعارہ بھی ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ مجاز مرسل بھی ہے برحال اس پر مزید بحث کریں گے آئیے ان کی اور مصورتیں دیکھ لیتے ہیں پھر وہ یہ آگے کل اردو کا اندر بھی جو زولہ توجہ ناز سے قدم رکھ دے قدم اب اس کو ہم مراد کیا لے رہے ہیں قدم یعنی ایک قدم ہے لیکن پورا جسم ہے اب جو مجاز مرسل اور کنائے میں فرق یہ ہو سکتا ہے کہ مجاز مرسل میں ہم لفظ کو مجازی مہنوں میں ہی غیر حقیقی مہنوں میں ہی لیں گے لیکن کنائے کے اندر ہم اس کے حقیقی مہنیں لے سکتے ہیں یہاں جو قدم ہے اس کے محقیقی مہنیں نہیں لے سکتے اس سے صرف مجازی یعنی پورا جسم دلی جو ایک شہر تھا پورا دلی شہر یہاں پر بیان کیا گیا ہے لیکن گھر تو میر تک میر یعنی ایک کی ہوگا کل بور کر مراد اس کا اپنا کار یعنی جوزہ ہے پھر وہی شہر ہم پہلے بھی دیکھ چکی ہیں بزار لیا گیا ہے لیکن اس نے تو صرف ایک تو کون سے لیا ہے مطلب ہے کہ کل بور کر مراد اس کی در جوزہ ہے دیگر بھی چیزیں جیسے دریا بہ رہا ہے دریا نہیں بہتا پانی بہتا ہے ہنڈیا جال گیا ہنڈیا نہیں سالہ نہیں جالتا اس کے اندر وہ دو بوتلیں پی گیا بوتلیں نہیں اس نے پی اس نے اس کے اندر سے پانی ہی پیا ہے مشروع بھی ہی پیا ہے یا گلاس وہ کہہ سکتی ہیں نیچے دیکھیں کہ کہ میں دو آدشاہ تاک پر میں نہیں پڑی تھی بوتل پڑی تھی کیونکہ پانی نہیں پڑا ہوتا یا میں کیونکہ اس نے تو بہ جانا تھا اسے طریقے سے مجاز مرسل کے جو چوبیس صورتی ہیں مجاز مرسل میں جو لفظ مجازن استعمال ہوتا ہے غیر حقیقی مہنوں میں استعمال ہوتا ہے ہم اس کے حقیقی مہنے مراد بھی نہیں لے سکتے اگر مراد لے سکیں تو وہ پھر کنائے ہو جاتا ہے تینکس ای لارڈ